اسلام علیکم نمستے سسریع کال بہت چرچہ ہو رہی ہے تو پاکستانی میڈیا کیسے پیشے رہ سکتا ہے تو آئیے موڈی صاحب کی ونز پہ پاکستانی میڈیا کیا کہتا ہے ایکسر پول ونز پہ اور یہ ملکہ دیکھتے ہیں زبادہ ساں ویڈیو پھر اس پر کریں گے ہمارے رویوز جانے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں اگر آپ کو لائک کیجئے سبسکر کیجئے اور بیلہ ہی کے پرس کرنا ملک کیجئے گا ایلیکشنز کیوں ڈسکس کر رہی ہے پاکستان میں کیونکہ یہ انڈیا کے جانب سے پاکستان پر ایک سٹرائک ہی ہے کیونکہ پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ اگر موڈی سرکار انڈیا میں رہے گی تو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے تو تیسری دفعہ بھی پرائر منسٹر محول میں ہوئے ہیں یہ ایلیکشنز قابل قبول ہوں گے پہلے تو انڈیا نوام کے لیے یا اس پر قویشنز رہیں گے کیونکہ بہت ہم نے دیکھا ہے کہ یہ شکایات رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے ان کی کہ بہت سپریس کیا گیا ہے اس طرح سے فری اینڈ فیر محول راہول گاندی ہیں انہوں نے کہا کہ ایکزٹ پوز غلط ہو سکتے ہیں جھوٹ ہو سکتے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں میں اس پر نہیں بہت زیادہ کہہ رہا لیکن جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے مطبع اگر تو ہوتا نا چالیس سیٹوں کا پچاس سیٹوں کا ستر سیٹوں کا تو سمجھ میں آتی بات یہ تو سرندر موڈی کو موقع ملا ہے انڈیا پر راج کرنے کا تو کیا اگلے پانچ سال بھی پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنشپ کے بیچ ایک پول سوپ بنا رہے گا ایک کتنے ایک برف کا پہاڑ بنا رہے گیا لیکن تمام ایک جو پولز ایک ہی فگر بتا رہے ہیں ملتی جوٹی تقریباً تین سو پچاس کے قریب جو ہیں وہ سیٹیں لے جائیں گے اگر وہ تین سو پچاس سیٹیں لے جاتے ہیں اپنا ان کا جو انڈیا کا جو الائنس ہے اس کے ساتھ تو ان کے پاس ایک بڑی مجورد یہ بی جے پی کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے فورن پولیسی کا جو کامیابی ہیں جیسے جی ٹوینٹی سمیٹ ہو رہی ہے تو پورا بھارت دی پوری دنیا گر گئی آکے جناب مودی صاحب کے پیروں میں گئی لیکن وہ جو گربڑ ہوئی اس کو چھپانے میں صحیح طرح سے کامیاب جیسے کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے یہ مالدیپ میں کیا ہوا ہے مطلب وہ اس کو کور کرنے میں ان کی الیکشن کی کمپیننگ ہوتی ہے نا تو اس میں وہ ان کے وزیراعظم پانچ سال بھی پورے کر لیتے ہیں دس سال بھی اور اگلے مودی صاحب سمجھ لو پندرہ سال ان کو مل گئے ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کوئی وزیراعظم پانچ سال نہیں پورا کیا بلکل ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک کوئی ایک بھی کنفرم نہیں ہوا ہے دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک تو کانٹینوٹی پالیسیز کی ظاہر ہے کہ وہ ہمیں پتا ہے کہ جی اب آگی کانٹینوٹی رہے گی ریجن میں اور گلوبلی بھی اور وہ سارا انہی طور سے فٹیگ فیکٹر بھی خیر ہو جاتا ہے درمیان میں لیکن یہ ہے کہ وہ فٹیگ فیکٹر سے ہٹ کے کانٹینوٹی ایک پالیسیز کے میں کوئی بڑا نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہتا اور نائی کو اس وقت بڑی طاقت ہے جو انڈیا کو مجبور کر سکے نائی سعودی نائی امریکنز یہ کر سکتے ہیں نائی کی اور ملک کر سکتا کیونکہ وہ تمام ممالکوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بائی لیٹرل معاملہ ہے اس میں ہم خود دیکھیں گے اور جب سے انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کر دیا وہ تو کہتا ہے یہ ہمارا بلکل ایڈرنل معاملہ ہے کسی کو کوئی رائے نہیں ہے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے درمیان اور انڈیا کے درمیان بریک کرو ہوگا اور ایجیٹیشن ہوگا الیکشن کے دنوں میں بھائی آپ نے ان کو ریس کر لیے لیکن اس کو بھی وہ میٹیریلائز نہیں کر سکے ان کی اوپوزیشن جو ہے آئین ڈیا یہ والے وہ اس کو بھی میٹیریلائز نہیں کر سکے حالانکہ وہ بہت بڑا ایک ڈیونٹ ہوا بیچ الیکشن جہاں دوستو ویلکم ٹو نوو ڈیا نیوز دوستو دوزار چوز کے لوگ سبا چناؤں کے ایک جیٹ پول آتا ہی پڑو سی ملک پاکستان کے راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے دراصل دوستو پاکستان میڈیا کا ماننا ہے کہ پردان منتی نریندر موڈی تیسری بار ہیٹرک لگا رہے ہیں اور اس کے بعد سے پاکستان کے پرتی بھارت کا رویہ پہلے جیسا ہی ہوگا پردان منتی نریندر موڈی کی اگوائی میں بھارت دن دونی رات چوگنی پرگتی کرے گا اور پاکستان دن بہ دن کنگالی کی طرف بڑھتا جائے گا ساتھی دوستو پاکستان میڈیا کا یہ بھی ماننا ہے کہ پردان منتی نریندر موڈی کی سکت رویہ اور نیتی کے بعد پاکستان کا آنے والے سمیہ میں بھوشش بڑا ہی اندھکار میں نجر آ رہا ہے ساتھی دوستو پاکستان میڈیا میں پردان منتی نریندر موڈی کی تاریف بھی کی اور بتایا ہے کہ کس طرح پردان منتی نریندر موڈی نے پسلے دس سالوں میں بھارت کو ایک نئے آیام پر پہنچا دیا اور آنے والے سمیہ میں پاکستان اور بھارت کے رسطوں کو لے کر کئی جانے والی باتوں کو جاننے کے لیے بڑھتے ہیں سمیردار ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کرے چنل کو سبسکرائب کرے ہم جا رہے ہیں کوئی اتنا بڑا جو ہے نا وہ روکٹ سائنس کوئی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر ہم ٹریڈ اس کی نہیں کریں گے تو ہمارے تعلق آج پتہ ہی کہاں چلے گی دس سال میں پرائیم میریسٹر نریندر موڈی نے انڈیا کو بڑا سٹرونگ بنے اگلے پانچ سال بھی اگر ان کو مل جاتے ہیں ایک ہی دن کا فرق ہے تو آپ انڈیا کو کس پیک پہ دیکھتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اتنی اچھی گورنمنٹ چلتی ہے دس سال کا ایکسپیرینس ان کو ہو گیا اب پانچ سال مزید انڈیا انہیں دے رہا ہے کہ آپ اور کھل کے کھیلیں تو کتنا بوسٹ آئے گا کیونکہ الیکشن کے دوران ان کی ایکانومی ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ گئی ہے دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی ایکانومی کے پر فوکس کرنا چاہیے ہمیں اپنے ملک کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم انڈیا کو سٹڈی آؤٹ کرنا شروع کر دیں اور پھر وہاں کی جو ہے ان سائنسوں کو نکال کے بیٹھ جائیں تو بات یہ ہے کہ سمپل سی میں بات کرتا ہوں کہ ابھی جس طرح سے وہ جس سپیڈ میں جا رہا ہے بڑی اچھی سپیڈ ہے بڑے اچھے پروڈیکٹس ہیں بڑی اچھی انویسمنٹ بھی ہو رہی ہے ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں کی عبادی بھی بہت زیادہ ہے بھو کے فلاس اگر آپ یہاں دیکھیں پاکستان کے نسبت وہاں پہ بھو کے فلاس بہت زیادہ ہے لیکن اب پچیس کروڑ لوگوں کو پاورٹی سے بھی تو نکالا نا نہیں وہ تو نکالا ہے لیکن اب آبادی کے لیے ہاتھ سے بھی تو دیکھیں انڈیا کیتنا بڑا چیلنجز ہیں بھائی انہیں بھی ہیں چیلنجز ہیں لیکن ہاں لیکن پاکستان کے لیے ہاتھ سے جو ہے نا وہ ہمارا تھوڑا سا جو ہے نا وہ وہ لوگ بہتر ہیں کیونکہ وہ لوگ جو رہا یونگ یوت میں ٹیلنٹ کو زیادہ بھارتے ہیں دیکھیں اور پرموٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اچھا پلیٹ فوم بھی مہیا کرتے ہیں ہاں نہیں دیا گیا ہاں دو یو سی کتنے ہی ایکسپٹیبل ہیں کتنے شفاف الیکشن ہوئے اور آپ کی کیا پردکشن بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نوملی ہسٹری یہی کہتی ہے کہ انڈیا کے اندر جو الیکشن اس کے ریزر کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے پہلی بات اس دفعہ پوزیشن تھوڑی ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ پرائمیسٹ اور موڈی نے جو میجر آپوزیشن پارٹیز ہیں عام آدمی پارٹی اور کانگریس جو ہے ان کی دونوں کی لیڈرشپ کو جیلوں میں بھی ڈالا ان کو سزائیں بھی دلوانے کی کوسس کی بلکہ عام آدمی کی پارٹی کے جو لیڈر تھے وہ جیل میں تھے ان کو سپریم پورڈ نے رہا کیا اور آج پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ خود ہی جیل میں چلے گئے ہیں سو اس حوالے سے پویسنز آ رہے ہیں اور انڈین میڈیا جو کہ بڑا کمپرومیٹ میڈیا سمجھا جاتا ہے جس کو انڈیا کی عوام اور آپوزیشن گھوڈی میڈیا کہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو جو کافی جماعتوں کا ایک الائنس ہے جس کو کانگریس لیڈ کر رہی ہے وہ 295 سیٹیں لے گی لیکن تمام ایکزٹ پولز ایک ہی فگر بتا رہے ہیں ملتی جلتی تقریباً 350 کے قریب سیٹیں لے جائیں گے نرندرہ موڈی اگر وہ 350 سیٹیں لے جاتے ہیں اپنا انڈیا کا جو الائنس ہے اس کے ساتھ تو ان کے پاس ایک بڑی مجورٹی ہوگی وہ بہت بڑی تبدیلیاں کر سکتے ہیں وہ کانسٹیشن میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ نرندرہ موڈی اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہزار سال کی پلاننگ کر کے جاؤں گا انڈیا کے لئے وہ ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں اور جو ان کے وعدے ہوتے ہیں خاص طور پر جو اپنے جو منفیسٹو کے اندر لے کے آتے ہیں مثال کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم رام ٹیمپل بنائیں گے ایرودیا میں انہوں نے وہ بھی بنایا ہے انہوں نے کہا ہم 370 اور 35A کو ریوک کریں گے انہوں نے ماضی میں وہ بھی کر دیا تو وہ بہت سارے جو پرویسز ہیں اور اب آب آل جو انہوں نے انڈیا کے سکت پانچ بھی بڑی ایکانومی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سال دو ہزار پچیس اور چھبیس کے اندر یہ آئی ایم ایف کی پروجیکشنز ہیں کہ انڈیا اگین جو ہے وہ جیپین اور جرمنی کو بھی کر جائے گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ کچھ سال میں اگلے پانچ سال تک ہم سکس ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بننا جا رہے ہیں ابھی 3.8 ٹریلین ڈالر ہیں یہ تو آپ نے میسے انڈیا کے ریلیونس میں تو بات یہ بتائیے کہ ان کے لئے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا اچھا ان کا ٹینے ہو رہا ہے اجیر ویورز پاکستانی میڈیا چیخ رہا ہے اس پہ کہ راحل گاندھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزرٹ جو ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں اور ایسا ہے اپنے لگا رہے ہیں اپنے تجزیہ کار اپنے سوچ کے حساب سے دیکھیں یہاں کہتے ہیں کہ مودی سرکار آئے گی تو پاکستان کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہیں ہوگے میں سمجھتا ہوں کہ مودی ہی وہ واہی شخص ہے جس میں وہ ہمت ہے جو اپنے سیاست کو ایک سائر پہ رکھتے ہوئے اپنے کتے کے بہتری کے لیے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور پارٹی چاہے وہ کانگرس ہو چاہے وہ آپ یا کوئی بھی سکتہ میں آتی ہے تو وہ اس طرح کی نرنے نہیں لے سکتے یوں کہ اس کے پاس وہ طاقت ہے ہی نہیں مودی صاحب اپنے پہلے ٹینور میں ہی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں بغیر ویزوں کے کر چکے ہیں اور یہاں پہ ان کے جو ہماری حکومت ہے آج کی ان کے ساتھ تعلقات بھی بہترین ہیں تو یہ واحد وہ شخص ہے پاکستانی میڈیا کو اتنا تو ادراک ہونا چاہیے کہ مودی صاحب ہوں گے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے ہو سکتے ہیں نا بھی یہ ایک الگ بیعت ہے لیکن واحد شخص وہی ہے انڈیا میں جو کہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات اب ان کا رزلٹ کیا آتا ہے یہ تو آج پتہ چلی جائے گا اور باقی 99% چانسز ہوئی ہیں جو پول کے رزلٹ آرہے ہیں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اس سے پریک نہیں پڑھنے والا بلکل ایسے لیے دیکھیں کہ الیکشن انڈیا میں ہوئے ہیں رزلٹ وہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ میڈیا کو پتہ نہیں کیوں جو ہے اتنا جو ہے اپنے آپ سے وہ باہر ہو رہے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ یہ میڈیا بھی جانتا ہے ہر ایک چیز کو جانتا ہے کہ واحد یہ شخص ہے جو جس نے ہر ممالک کے ساتھ پاکستانی جو گورنمنٹ چاری ان کے ساتھ ہر ممالک کے ساتھ جو تعلقات جس کے اچھے ہیں وہ گھونتی جی کے ہی ہیں وہ بیجے بھی پارٹی چلتے ہوئے یہ سارے تعلقات اچھے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہوگے کہ وہ بھی موڈی جی کے ہوتے ہوئے ہی ہوں گے کیونکہ پہلے بھی جو خیر سلالی کے پیغامات آئے ہیں وہ موڈی جی کی طرف سے ہی آئے ہیں جو نواز شریف صاحب کی پوتی بڑھ پوتی کی شادی تھی تو اس میں جو شرکت کی تھی موڈی جی نے تو اور موڈی جی نے بھی شرکت کی تھی پہلی جانب انہوں نے اوت لی تھی بلکل یہ تعلقات ہیں تو یہ ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہوا ہے تو یہ تعلقات کو بغیر تو کوئی بھی نہیں ایسے آتا نہ ہی کوئی بلاتا ہے کسی کو تو یہی بات ہے کہ موڈی جی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی موڈی جی آئیں گے پاکستان کے ساتھ تو تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں ہوگے لیکن یہی بات اگر دیکھی جائے دوسرے سائیڈ سے تو بھئی پوسٹیو سوچنے بھئی یہی بات ہے کہ یہ واحد موڈی جی ہے لیکن اس بار وہ تعلقات بنائیں گے اپنی شرطوں پر شرطوں پر سفارتی تعلقات تو چل رہے ہیں تو جو سیاسی تعلقات ہیں وہ بھی ہونے چاہیے جو ہمارے اسکری تعلقات ہیں ان میں بہتر ہی آنے چاہیے اور آنے والے وقت میں دیکھئے وہاں پہ ایک سٹرانگ حکومت آ چکی ہے اور یہاں پہ بھی حکومت اگر چاہے گی سارے اگر ایک پیج پہ ہوں گے تو یہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے پوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن ہماری طرف سے یہ سب کو جو اینا نیگٹیویٹی کی طرف جاتا ہے اور اس کو پوزیٹیو ہونا چاہیے کیونکہ آگے آنے والے وقت میں حالات سب کے ساتھ اچھے رکھنے پڑیں گے اگر آپ اپنے مسائیوں کے ساتھ اچھا تعلقات نہیں رکھو کہ تو پھر آگے کیسے بڑھ سکتے ہو لیکن دیکھئے انڈیا کی طرف ہی دیکھ لیجئے اس نے پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوئے اور آج دیکھئے اور سب سے زیادہ مسلم ممارک کے ساتھ اور بلکل جو مودی جی کی یہ جو کامیابی ہے ہاتھ جگہ آپ ان کو پہ زیرائی مل رہی ہے اسی وجہ سے جو وہ کہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں اور اب اگر مودی جی سرکار تقریباً بن چکی ہے شام تاک جو یہ نہ ہو صرف اعلان ہونا ہی باقی ہے تو بلکل جی وہاں پہ انڈیا کے لیے تو یہ بہترین ہے اور ہماری گورنمنٹ جو اس وقت موجود ہے اس کو چاہیے کہ اس موقع سے بربور فائدہ اٹھائے جس طرح سے پہلے نوازیر صاحب گئے تھے اگر اس طرح بھی ان کی جو ہے نہ وہ جاتے ہیں وہ شپت لیں گے تو پھر اگر اس سے بہترین میسج جائے گا مل سکتا ہے تو یہی چیزیں اسی طرح سے تعلقات آگے بڑھتے ہیں پاکستانی حکومت کوشش کرتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے اور اس ٹائم پر ان کو آگے بڑھ کے مبارک باتے دیں اور ان کے ساتھ جو گلے شکویں ہیں ان کو دور کریں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے تعلقات پھر سے بہال ہو جائے اور جب یہ تعلقات بہال ہو جائیں گے تو جو بہت سارے عوام ہیں جو پاکستان آنا چاہتے ہیں جو بہت سارے عوام ہیں انڈیا جانا چاہتے ہیں ان کے لئے آسانیاں ہو جائیں گی اور وہ آسانی سے ایک دوسرے کے ملک میں آ جا سکیں گے ای ہوپ سو یہ ویڈیو اچھا لگے آپ کو لائک کریے چینل کو بھی سبسکرائب کریے ملے گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کریے اللہ حافظ